موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سب بھی کہا خیر مدد اتحاد نوز ہسٹری کے پہلے اپیسوڈ میں آپ نے گوکاک کی جامعہ مزید کے بارے میں دیکھ رہا تھا آج بات کرتے ہیں بلغام شہر اور اس کی تفصیلات پر مختصر تفصیلات کرتے ہیں ویسے بھی سبی جس جگہ پر رہتے ہیں اس کی تاریخ کا پتہ ہونا ضروری رہتا ہے کیونکہ تاریخ کے عوراق ہی مستقبل کے رہنمائی کرتے ہیں بلغام شہر دو ریاستوں کی سرد پربسہ ایک خوبصورت سا شہر ہے مہاراشت اور گوہا کی سرد بلغام شہر سے سٹی ہوئی ہیں حالانکہ ویسے انگریزی بورڈوں کو اتار کر کرنر میں لگانے کے تحریک کچھ تنظیموں کی جانب سے کی جاری ہے ویسے کسی بھی زبان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے کیونکہ زبان انسانوں کو چھوڑتی ہے اور اسی سے تہذیب چھلکتی ہے یعنی کہ زبانوں سے وہاں کی تہذیب چھلکتی ہے بلغام شہر میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب مسلمان ہیں جو اردو زبان بولتے ہیں ماراتی سب سے زیادہ ہیں ساٹھ فیصد کے قریب وہی کرنر بیس فیصد کے قریب ہیں خیر اب بلغام کو دوسری جو میں ریاست بنانے کی کوشش جاری ہے اور کرنٹک کے بھی دو حصے شمال اور جنوب ہونے کے امکانات ہیں خیر اس کے پیچھے سیاست ہے جو بلغام میری کے گیرد گیرد گھومتی رہتی ہے جبکہ ہم تاریخی حقائق پر بول رہے ہیں تو اب سیاست پسمنظر میں جانا مناسب نہیں ہے خیر اس شہر کی تاریخ رٹہ حکومت سے درج کی گئی ہے کبھی گوہ کے قدمبہ کا بھی اس پر تسلط رہا ہے سن 345 سے 350 تک قدمبہ پریوار نے بلغام پر حکومت کی کرنٹک پہلے کسی طرح کا ریاست نہیں تھی لہٰذا الگ الگ بادشاہ حکمرانوں نے اپنی حکومت کی بادامی کے چالکے نے بھی 540 سے 553 تک یہاں حکومت کی ہے بادامی چالکے کے نام سے اس حکومت کو جانا جاتا رہا کرنٹک میں اہم حکومت کے دور پر بھی اسے جانا جاتا رہا قدمبہ حکومت کے دور میں بلغام میں بانس کے جنگل ہوا کرتے تھے اس لئے بلغام کا نام اس وقت وینو گرام رکھا گیا تھا اسی بانس کے جنگل پر رکھا گیا تھا بلغام پر ماراتھی زبان کا اثر پہلے سے ہی رہا لہٰذا اسی بانس کو وینو کہا جاتا ہے تو وینو گاؤں ماراتھی میں بانس کو وینو کہتے ہیں پر بعد میں کنڈ اونیورسٹی ہمپی کے وائس چانسلر کلبورگی نے بیلہ کے نام سے اس کی شراخت دی لہٰذا بلغام ہوتے ہوئے بلغام اور اب بلغامی کہا جانے لگا ہے اس میں ایک اور اہم دور مغربہ شاہوں کا رہا لیکن اس سے بھی پہلے رکھا حکومت کے دور میں بلغام کا قلعہ تعمیر کیا گیا اس حکومت کو سوندتی کو ملتوی کیا گیا اور پھر سوندتی سے ہی حکومت کی جاتی رہی بیچی راجہ نام کے بادشاہ نے بلغام میں جو کمل بستی ہے اسے تعمیر کیا آپ کو یہ بھی سن کر تاجب ہوگا کہ بھارت میں پہلے جینوں کے مندر ہوا کرتی تھے آج بھی کسی بھی پرانی عمارت کے نیچے آپ کو جین تہذیر کی قدیم شراخت مل سکتی ہے لیکن بڑھتا ہندو توا کا دائرہ جو اب نظر آ رہا ہے اسی کا نقصان جین مذہب کو ہوا کہہ سکتے ہیں خود کئی ہندو باچھاؤں نے جین مندروں کو توڑنے کی دلیل تاریخ کی پنوں میں درج ہے بلغام قلعہ میں جین مندر اسی دوران تعمیر کیا گیا یہ ایک اور بات یہاں درج کرنا مناسب سمجھوں گا کہ دہلی کی سلطنت کے نگرانی میں بلغام بھی رہا اور اوہ دن کھل جی خاص کر ان کا ذکر کیا جائے تو پھر لودی حکومت نے بھارت پر تقریبا دہلی سے لے کر مدرائی تک حکومت کی اور اگر خاص کر کھل جی حکومت کی بات کی جائے تو پیشاور سے لے کر مدرائی تک بارہ سو نبے سے تیرہ سو بیس تک دور رہا جب کھل جی حکومت کا تسلط بلغام پر بھی رہا اسی طرح آج جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں کھل جی سلطنت تغلق سلطنت جس میں خاص کر گیا ستین تغلق نے پیشاور سے مدرائی تک ایک چھت کے نیچے اختدار کیا جس میں بلغام بھی تھا یہ حکومت تیرہ سو بیس سے چودہ سو چودہ تک رہی محمد بن تغلق تغلق سلطنت کا اٹھرامہ بادشاہ تھا اسے تاریخ کا بے خوب باشا کہا جاتا ہے دیلی کی سلطنت کا کچھ عرصہ مغلوں کے دور کا رہا جس میں پورے بھارت پر حکومت کی گئی لیکن اکثر دیکھا جائے تو الگ الگ ٹکڑوں میں وہاں کی زبان بھاشا تہزیب کے مطابق حکومتیں ہوتی رہی کارناٹک میں بہمنی سلطنت بھی رہی جس کے راجدانی گل برگا تیرہ سو سیتالیس سے چودہ سو پچیس تک رہی اور بیدر چودہ سو پچیس سے پندرہ سو ستائیس رہی زفر خان بہمنی سلطنت کا بانی رہا بہمنی سلطنت کے دوران بیلغام پر حملہ کیا گیا اور محمود گوان کی قیادت میں بیلغام کا قلعہ جیت لیا گیا پندرہ سو اٹرہ میں بہمنی سلطنت پانچ سو میں تقسیم ہو گئی اور بیلغام بیجاپور کی عادل شاہ حکومت کے زیر نگرانی چلا گیا اسد خان لاری رحمت اللہ رہ جن کی مزار کیاپ میں ہے اور کافی مشہور بھی ہے ان کو اسماعیل عادل شاہ نے کچھ فارسی لوگوں کو لے کر بیلغام کے قلعے کو مضبوط کرنے کا حکم دیا جبکہ اس سے پہلے بیلغام کا قلعہ تقریباً ڈھے چکا تھا کیونکہ یہ قلعہ کافی پرانا تھا لہٰذا موجودہ جو قلعہ آپ دیکھ رہے ہیں دراصل اس کی پہچان کو بنانے میں کیمپ میں تدفین اسد خان لاری رحمت اللہ رہ کا یوگدان بڑھا رہا ابھی جو دیکھ رہے ہیں یہ پندرہ سو انیس میں اسد خان لاری رحمت اللہ رہ نے مرمت کی تھی اسی طرح کا آج یہ قلعہ موجود ہے تھوڑا پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو اسماعیل عادل شاہ کے دور میں بیلغام کا قلعہ حاصل کرنے کے لئے لڑائیں جس کا بھرپورتہ ان اسد خان لاری رحمت اللہ رہ نے کی اور اسی خدمات کی وجہ سے اسماعیل عادل شاہ نے اسد خان لاری کو یہ قلعہ بطور جاگئیں دیا بیلغام شہر کی ترقی میں اسد خان لاری رحمت اللہ رہ کا بڑا یوگدان رہا بڑی قربانیاں رہی بیلغام شہر میں اسد خان لاری رحمت اللہ رہ نے مستقل ارتیس سال تک حکومت کی پندرہ سو گیارہ سے لے کر پندرہ سو انچاس تک بیلغام میں اسد خان لاری کا دور رہا شہر کے ترقیاتی کاموں کو خوب انجان دیا اس سے پہلے ترقیاتی شہر کے طور پر بیلغام کو جانا پہچانا نہیں جاتا تھا اسی دوران عدل شہ حکومت بیجاپور نے کمانڈر شہر خان کو بیلغام بیجا اور ترقیاتی کاموں کو انجان دیتے ہوئے بیلغام کے قریب شہ پیٹ کو بسایا جسے بعد میں شافور کہا جانے لگا اسد خان لاری نے اسی قلعے میں تمام سپسالار اور بادشاہ کے لئے شاندار مجزید سفاہ کی تعمیر کی یہ مجزید پندرہ سو انیس میں مکمل ہوئی آج مجزید بند رکھی گئی ہے آج بھی اس میں جو نقش کیے گئے ہیں اس کی مثال دیکھنے کو ملتی ہے پتھر کے کھمبوں پر عربی میں آیتوں کو نقش کیا گئے یہ نقشی فارس کے کاریگروں نے بنائی ہے اسا بتایا جاتا ہے بیلغام شہر میں ایسی کئی تاریخی مارتیں ہیں جس سے مسلم بادشاہوں کے نشان پائے جاتے ہیں خیر عادل شاہی حکومت کو شکست دے کر سولہ سو چھے اسی میں بیلغام پر اور انزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے قبضہ کیا اور انزیب عالمگیر کے حکومت قلیلر سے تک رہی کیونکہ سترہ سو سات میں اور انزیب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا سولہ سو ترینو میں اور انزیب عالمگیر کے فرزن محمد آزم کو یہاں بیج آ گیا بیلغام اور اتراب کی خوبصورتی یہاں تھا موزم محمد آزم کو اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اس کا نام ہی اپنے نام سے آزم نگر کا آج بھی بیلغام شہر کا ایک حصہ آزم نگر کے نام سے جانا جاتا ہے اسی دور میں مرتضی خان کی حکومت رہی تو مرتضی خان نے بھی اپنے نام سے مرتضاباد رکھا اس طرح تاریخ کے عوراق میں بیلغام کو کبھی آزم نگر تو کبھی مرتضاباد کہہ جانے کا ذکر کیا گیا ہے بیلغام آج اگر دوسری یوم ریاست کہتے ہوئے دیکھا جا رہا ہو لیکن پہلے بھی جنوبی ہند میں بیلغام ایک خوبصورت شہر کے طور پر ہی اپنی پہچان بنا چکا تھا اٹلی کے مسافر کریری نے اپنی کتاب میں بیلغام اور اطراف کو تجارتی شہر کے طور پر درج کیا ہوا ہے خیر اور انزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد مراتح حکومت کا دائرہ وسیع ہوتا جارہ تھا لہٰذا شواج مہاراج کی جانب سے بیلغام قلعے پر قبضہ کیا گیا سولہ سو ترہیتر میں شواج مہاراج کے مراتح فوج نے بیلغام قلعے پر اپنا پرچن لہر آیا مراتح پر پھر پیشواجوں کو ابھی قبضہ ہوا اس کے بعد دور ٹیپو کا بھی بیلغام شہر پر اثر رہا سترہ سو چھتر میں محسور کے بادشاہ حیدر علی نے بیلغام قلعے کو جیت لیا حیدر علی اور ان کے فرزند ٹیپو سلطان چہید رحمت اللہ کا دب دبا تقریبا دکشین میں رہا بیلغام تک سلطنت محسور کی سرہ دے رہی خیر انگریزوں کے قبضے سے پہلے مراتح راجاؤں کی حکومت بیلغام پر رہی لیکن اٹھرا سو اٹھرا میں انگریزوں نے بیلغام پر قبضہ کر لیا ویسے ایک سرسری تاریخی پس منظر پر ہم بات کر رہے ہیں ویسے بیلغام کے چاروں طرف کسی طرح کے تاریخی دلائل کے پتھر یا تامکت تختیاں موجود نہیں تھی لیکن تاریخ دان جی ایف لٹ کی لکھی تحریروں کی وجہ سے بیلغام کی تاریخ صاف ہوگی جی ایف لٹ کا ذکر اس لئے ضروری ہے کیونکہ اس کی تحقیق تختیش اور بیلغام کی تاریخ کو اس نے درجہ نہ کیا ہوتا تو شاید بیلغام کی تاریخ دھنڈلی ہی رہ جاتی جی ایف لٹ کی پیدائش اٹرا سو سکتی چالیس انگلینڈ کی تھی تو پڑھائی نورسٹی آف کالیج لنڈن میں ہوئی اور یہی پر سنسکرت بھی سیکھا یہ بہت اہم بات ہے انگلزوں کے دور میں انڈین سیویل سریف سیز میں تکرور یعنی اپوائنٹ کیا گیا پھر کاؤکن اور کولاپور کے لیے اٹرا سو بہتر میں میجسٹریٹ اور تعلیم انسپیکٹر کے طور پر انہیں بھیج دیا گیا اٹرا سو ساٹھ کے درمیان انہوں نے کنڈ بھی سیکھ لیا اور یہی وجہ رہی کہ بیلغام کی تاریخ کو تراشنے میں جی اف فلائٹ کامیاب ہوئے تقریباً تیس سے بھی زائر تاریخی پتھر مزارات تامبے پر لکھے عبارت اور نو چٹہ نے ملی جس سے بیلغام کی تاریخ صاف ہو گئی اگر تاریخ کی طور پر قدیم ہونے کا جائزہ لیا گیا تو بیلغام ظلہ میں سب سے پرانا یعنی کہ سب سے قدیم اگر کوئی جگہ بتائی جاتی ہے تو وہ خانہ پور کا حلسی گاؤں ہے حلسی گاؤں سے محض تین کلومیٹر دوری پر سات تامبے کی تختیہ ملی تھی جس سے پتا چلتا ہے کہ پانچھویں صدی میں یہاں قدمبہ کی حکومت اور حلسی قدمبہ حکومت میں بطور دوسری راجدانی کا آ جاتا تھا اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا ہے کہ جائن مذہب کے راجاؤں کا اکثر تسلل کرنا ٹک میں دیکھا جاتا لیکن کچھ لوگوں نے جائن مذہب کی تاریخ کو بعد میں مٹانے کی کوشش کیا ہے جو کہ وہ مسلمان نہیں تھے کیونکہ یہ مسلمان نہیں تھے یہ درجس لے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہر بات کو مسلمانوں سے جوڑنے کی ایک عادت یہاں پر دیکھی جاتا ہے خیر قدمبہ حکومت بھی انہی جائن راجاؤں کی رہی حلسی اور کتر کے کئی ایسے مقامات تاریخی دلیل پیش کرتے ہیں جس پر جائن راجاؤں کی شماکت ملتی ہے اور اس وقت وینوگرام یعنی بیلغام کا ذکر ملتا ہے اس وقت حلسی قدمبہ حکومت کا اہم شہر تھا قدمبہ کے بعد بیلغام پر بدامی کے چالک کے نے حکومت کی پارزگڑ کے حکیری گاؤں کے کئی پتھر اور تختیاں جو تعمے کی تھی برامت کی گئی فلائٹ کے مطابق گوکاک سے ملی لکھی عبارتیں اور تحریر بیلغام پر چالک کے حکومت کی طرف اشارہ کرتی ہے مغل باشا علاؤدین کھل جی کی حکومت تاریخ میں سب سے اہم ترین پہلو کے طور پر دیکھا جاتا ہے دہلی سلطنت کا دوسرا باشا کے طور پر علاؤدین کھل جی کو یاد کیا جاتا ہے اس کی حکومت بیلغام پر بھی رہی پہلا باشا تھا جس کی حکومت افغانستان سے لے کر کرناٹک کیرلا تک رہی تیرہ سو تیرہ میں علاؤدین کھل جی کا بیلغام دورہ بھی بتایا جا رہا ہے اسی دوران کرناٹک کے ہی حاسن تک کھل جی سلطنت کا پرچنگ لہرہ کر علاؤدین کھل جی پلڑ گیا لیکن اس کے بعد اس کی فوج نے آگے حاسن کے آگے تک علاقہ جیت لیا سبھے سال آرہوں کو روانہ کیا جاتا تھا بیلغام کے تاریخ کی حقائق پر آگے جمعہ آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اتحاد یوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ